یہ جو آزان کے بعد ہم جو دعا کرتے ہیں اس کے جو الفاظ ہیں اس میں یعنی مقام محمود کی دعا ہم کیوں کرتے ہیں اور آخر میں جو انہ کا لا تخلف المعاد کے ورڈنگ ہے وہ اس کا اضافہ کب ہوا کیونکہ حدیث میں تو اس طرح کے الفاظ نہیں ہیں اور یعنی یہ بھی ہمارا یقین ہونا چاہیے یعنی یقین ہے کہ اللہ تعالی نے جو بھی وعدہ کیا ہے وہ حق ہے تو پھر ہم یعنی ان الفاظ کو کیوں کہتے ہیں اگر آپ پلیس صحیح الفاظ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں پلیس اسلام علیکم یہ جو دعائیں ہیں یہ کوئی مقرر نہیں کی گئی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر کوئی دعا کی لوگوں نے اس کو روایت کر دیا جیسے ہم آپ بھی دعائیں کرتے ہیں اپنی زبان میں کرتے ہیں ظاہر ہے کہ حضور کی زبان عربی تھی دعا پربی میں کرتے تھے ایسے ہی کسی موقع پر کوئی دعا آپ نے کسی صحابی کو سکھا دی یا کسی کو کوئی دعا کرتے دیکھا اور اس میں کوئی غلطی محسوس کی تو تسعی کر دی تو یہ دعائیں اس طرح روایت ہوتی ہیں ان کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ یہ کوئی مقرر شدہ دعائیں ہیں یہ صحیح نہیں ہے آپ کا اگر کسی دعا پر اتمنان نہیں ہے تو اپنی زبان میں جو دعا چاہے کر لیجئے اس میں کوئی چیز مقرر نہیں کی گئی جس دعا کا آپ نے حوالہ دیا ہے اس میں جن چیزوں پر آپ کو اشکال ہے اس کی میں وضاحت کر دیتا ہوں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دی ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو صحیح آپ نے کی جدوجہد کی جس طرح اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے مشن کو پورا کیا اس کے سلے میں آپ توقع رکھیں کہ ایک دن ایسے اٹھائے گا یعنی قیامت کے دن کہ جس کی سب تعریف کر رہے ہوں گے تو یہ قرآن مجید نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی ہے تو ہم ظاہر ہے کہ جب حضور کے لیے دعا کرتے ہیں یہ دعا درود کی صورت میں بھی ہوتی ہے یہ دعا نمازوں کے بعد بیسے بھی کی جا سکتی ہے اور یہ اعظام کے بعد بھی ایک دعا ہے جو ہمارے ہاں روایت ہوتی چلی آ رہی ہے تو یہ دعا جب کرتے ہیں تو اس میں جو اللہ کی بشارت ہے اس کے پورا کرنے کی درخواست کرتے ہیں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ نے جو بات کہی ہے تو ہم گویا اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز تجویز کر رہے ہیں جو الفاظ قرآن کے ہیں وہ بھی توقعی کے ہیں اسا آئیں یہ بہ سکا آپ توقع رکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو توقع دلائی ہے پروردگار وہ پوری ہو جائے یہ رسول اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار ہے اگر آپ کو آپ کے باپ یا بھائی کے بارے میں یہ بتایا جائے کہ توقع ہے کہ ان کو فلا ملازمت مل جائے گی تو آپ دعا ہی کریں گے اس کے بارے میں کہ اللہ کرے پوری ہو جائے تو اللہ نے جو توقع قرآن میں دلائی ہے ہم اس کے پورا کرنے کے لیے کہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ پروردگار آپ نے وعدہ کیا ہے اور آپ تو وہ ہستی ہے کہ کبھی وعدوں کی خلاف بردی نہیں کرتے تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ اپنی عبدیت کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ پر اعتماد کے اظہار کے لیے کہی جاتی ہیں آپ کا اتمنان ہے ضرور کہیں اگر کسی جملے پر اتمنان نہیں ہے تو نہ کہیں اس میں سے کوئی چیز بھی مقرر نہیں کی گئی